اسلام علیکم جی کہ لوگوں کے ساتھ جو ہوا جو درد ان نے محسوس کیا وہ ہم نے بھی نہیں سمجھا اور نہ کسی مسلم امہ نے سمجھا مجھے یاد ہے کہ جب افغانستان سے جتنا بھی کچھ ہوا میں ڈاکومنٹریز دیکھتی تھی لیکن مجھے کبھی بھی اس طرح سے دکھ نہیں ہوا بے شک وہ لوگ مسلمان بہن بھائی تھے ہم نے مسلمان بن کی ان کے لیے بھی نہیں سوچا یہ حقیقت ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں غلط کہہ رہی ہوں آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا سوچا ان کے بارے میں وہ لوگ اپنی ان سے کہا صحیح ہیں ان کے ساتھ جاتی ہیں ہوتی ہیں ظلم ہوئے ان کے ساتھ اسی طرح جب کشمیریوں کے باری آتی ہے تو اس کو جہاد جہاد کا حکم دے دو جب جہاد کیا جاتا ہے اس کا حکم دیا نہیں جاتا بلکہ جہاد کے لیے خود جایا جاتا ہے اور جہاد فرض ہو جاتا ہے اور جہاد ایک باتری جنگ کی تو جنگ دو نیوکلئر پاورز میں کبھی بھی جنگ نہیں ہو سکتی ہے ایک تو ہم نے یہ مسینڈرسٹاننگ اپنے اندر سے نکالنی ہے کہ پاکستان اور انڈیا جنگ کرے گا پاکستان اور انڈیا جب جنگ کرے گا تو پوری دنیا میں ایک بہاگم دوڑی مات چاہے گی کیوں؟ کیونکہ اس جنگ کا نقصان صرف پاکستان اور انڈیا کو نہیں ہوگا اس جنگ کا نقصان پوری دنیا کو ہوگا اور یہ اپنے دماغ سے یہ چیز نکال لیں گے کبھی بھی جنگ ہوگی یہ جو ایک دوسرے کو کہہ رہے نا کہ ہماری آرمی دوسرا کہتا ہے میری آرمی نہ تو ان کی آرمی کم ہے نہ تو ان کی آرمی کم ہے سب جو آرمی کے جو لوگ ہوتے ہیں سب داری سیواتوں ان کو ٹرننگ سمجھتی ہیں ان کے اوپر محلت ہوتی ہے وہ اسٹیج تک پہنچتے ہر بندہ قابل ہوتا ہے اور آرمی کے جو جوان ہیں ان کو بھی ہم لوگ کچھ کہہ کے ان کو ہم لوگ ان کی بیستی کر کے یا ان کو یہ جو نورمل جو فوجی ہوتے ہیں جو ہماری فاظتوں کے لئے سرخدو پہ کھڑے کیے جاتے ہیں بچار موکہ کیا قصور ہے ہم لوگ ان کو کیوں گالیاں دیں یا ہم لوگ ان کو کیوں برا بلا کے یہ لوگ تو بچارے انہیں سیلریز بھی لینی ہوتی ہیں انہیں مشکلوں سے یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں اپنے فاملیس سے دور ہوتے ہیں ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں ان کو تو جو آرڈرز ملتے ہیں اپنے باس کی طرف سے اس کو فالو کرتے ہیں لوگ تیسری بات کشمیر کی جنگ کشمیریوں کے علاوہ کوئی نہیں لڑ سکتا اب یہ جو حکومت پاکستان ہے اور یہ جو انڈیا کو تو حملہ مانتے ہی نہیں ہے وہ تو کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ ہم لوگ پاکستان دے دیں سواری کشمیر دے دیں اور پاکستان دے دیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں پاکستان بھی ہمارے ہیں ان کے بغیر اپنا تو سنبھالا نہیں جا رہا وہاں پہ اتنی پاپولیشن ہے وہاں پہ لوگ بیروزگار ہیں قومی کنڈیشن تھوڑی سی ان کی بہتر ہے کیونکہ وہاں پہ پاپولیشن بھی اتنی زیادہ ہے اور وہاں پہ جو ایک 11 پرسن جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ اچھا نہیں کر رہے تو کیا کریں گے یہاں پہ جو مذہب کے نام پیاری سے اور جو موڈی نے بی جے پی کی جو ایک کل میں ایک انٹیویو سن رہی تھی اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ کیا کام ہے ان کا یہ لوگ پاکستان یا بنگنا دیش میں چلا جائیں کہ دماغ خراب ہیں ان لوگوں کا یہ لوگ دماغ سے فارغ ہو چکے پاکستان یا بنگنا دیش میں کیوں جائیں کہ ان لوگوں نے پوری زندگی ہیں وہاں پہ گزار دی ہیں ان لوگوں نے اپنے وطن سے پیار کیا میرے ساتھ یہاں پہ کتنے بھی مسلمان ہیں وہ لوگ کبھی بھی انہیں پاکستان کا جنڈہ نہیں ہوتا ہے وہ لوگ اپنی انڈیا کی تعریف کرتے ہیں اور دوسری مائن کا دماغ تو ایسے بھی خراب ہے اور بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی ازادی کی جنگ خل لڑنی ہے خود اس جنگ میں آگے بڑھنا ہے تب جہاں کے ہم لوگ کے کامیاب کامیاب ہو سکتے ہیں پہلے بھی ہمیشہ یہی ہوئے کہ برحان واننگ کے ٹائم پہ 53 دن کرفیو رہا تھا اور اس ٹائم بھی جب ختم ہوا تو سب لوگ بھول گئے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اور وہ بات وہیں کی وہیں رہ گی اور سب چیزیں ختم ہوگی لیکن اس دفعہ تو انڈیا نے تو کمال ہی کر دیا 37 آرٹیکل ہٹا کے 35ے کمال کر دیا اس نے تو ایک بدماشی کیا ایک ٹائمڈنگ کی دنیا میں کیونکہ اس کا ایک نام تھا تو اس نے کہا کہ کوئی میرے سامنے تو بول نہیں سکتا تو میں جو بھی کروں تو ایسے تو بھئی نہیں چلتا ہر کسی کا زوال آتا اور انڈیا کا زوال بھی ضرور آئے گا اور انشاءاللہ ضرور آئے گا جس انسان نے یہ کام کیا ہمارے لوگوں پر ظلم کیا ان کے خون کا ایک ایک قطری کا جواب انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور دے گا اللہ سے مانگے اللہ سے مانگے کسی اور سے مت مانگے کوئی بھی ملک کچھ نہیں کر سکتا جب تک خدا کی ذات آپ کے نصیب میں وہ چیز نہیں لکھتی اور آپ کی کوششیں نہیں ہوں گی کوئی بھی انسان آپ کو ازادی نہیں دلا سکتا کوئی بھی مخلوق پاکستان، انڈیا، رشیا کوئی بھی انسان آپ کو اللہ سے وسیلے بنائے گا اور اگر ازادی ہمارا مقدر ہوگی اور ہماری نیتیں صاف ہوں گے تو خدا تعالی ہمیں ضرور ازادی نصیب فرمائے گا اور ان لوگوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا اور یہاں پہ کچھ لوگ ابھی زائر سی بات کرفیو کھل جائے گا میں بتا دوں کہ 45 دیز کے بعد کرفیو ختم تو یہ لوگ یہ چال ہوتی ہے 45 دیز کے بعد کرفیو ہتم ہو جائے گا کرفیو کے بعد پھر لوگ اپنے کام ہوا مصروف ہو جائیں گے اور سب کچھ بول جائیں گے لیکن ہم لوگوں نے نہیں بولا یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیز ملی نہیں ہیں کشمیر میں نون لیگ پتہ نہیں کون کون سی یہ لوگ تو ان لوگوں کے طرح تو ہم لوگ کچھ کاری نہیں سکتے کیونکہ یہ لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں ہم لوگ کشمیری عوام جویں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ بھئی ہم پہ ظلم نہیں ہو رہا پاکستان کے طرف سے ہم لوگ پہ بولٹس نہیں چل رہی تو مطلب کہ ہم لوگ بہت خوش ہیں بولٹس دیکھیں بولٹس چلنے سے ہی آپ کی آزادی نمائیہ نہیں ہوتی ہے کہ بولٹس چل رہی ہیں بولٹس کچھ نہیں ہوتی اس کے علاوہ جب آپ کا ایک بازو صحیح ہے اور ایک بازو زخمی ہے تو کیا آپ کے پورے جسم میں درد نہیں ہوگا ایک بازو آپ کا صحیح ہے ایک بازو آپ کا زخمی ہے تو کیا آپ کے پورے جسم میں درد نہیں ہوگا درد ہوگا تو ایسے ہی ہمیں ہوتا ہے جس طرح افغانستانیوں کو آتا جس طرح فلسطین والوں کو ہے سیریا والوں کو ہے جہاں تک بات رہی کہ گورنمنٹ یو اے کی گورنمنٹ نے دیا ہے کیا بولتے ہیں اوارڈ دیا بھئی ان کا ایکانومی اب میں اس بارے میں نہیں جاؤں گی لیکن سو اتنے سی بات کروں گی کہ دیکھیں اسرائیل سے پاکستان کے تعلقات کیوں ہاتم ہیں فلسطین کی وجہ سے تو فلسطین نے بھی تو موڈی کو آورڈ دیا تو وہ آپ کو یاد نہیں آتا یہ گورنمنٹ ٹریڈنگ یہ پیسی دنیا ہے جہاں پہ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ کہاں سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے یہ